موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے لیا ہے موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا تقویٰ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا مر گئے مٹی ہوگئے عِنَّا لَمَرْضُوْضُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَئِذَا كُنَّا عِغَامًا نَخِرَةِ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پانانوں میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آگیا کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں بلکل سرمہ ہو گئیں اب اس سے کون زندہ کرے گا؟ آسمان وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بلکل نرم ہو گئی تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے تو وہ بلکل سرمہ بن گئی تو اس کو فوق باری تو ہوا میں اڑ گئی تو وہ کہنے کا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ آہ آہ تو اللہ تعالی نے فورا جبریل اتارا کہ اس کمبخت کو بتا اولم یرل انسانو اننا خلقناہ من نطفت فئیدہ ہوا خصیم مبین دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جگڑا کر رہا ہے وَضَارَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْلِي الْعُظَامَ وَهِيَ رَمِيمِ اور مجھ سے مجھ سے دلیلیں مانتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ جو سرمہ بن گئی قَلْ يُحْلِيهَ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةَ بتاؤ میرے حبیب کہ اس سے وہ زندہ کرے گا جس نے اس سے بنایا اور پیدا کیا تھا وَهُوَ بِقُلْ لِخَلْقٍ عَلِيمِ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے ہدھیرہ اجالہ برابر ہے اوپر نیچے برابر ہے زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی آٹھ سو میٹر کے بعد نیچے اندھیرہ ہے کالی رات ہے اوپر بارہ بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور جمکتی دھوپ ہے اور سمندر میں آٹھ سو میٹر کے بعد اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے غذا بھی پہنچاتا ہے کسی ایک سے ایک لمحے کے لئے میرا رب غافل نہیں ہے ایک ذرہ سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا جدر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو موت کے بعد کیا ہے میں مختصر مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں موت کے بعد کیا ہے تو میرا رب کہتا ہے میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے تارک جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو وہ کیا ہے اس نے ہونا ہے اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھوک رہا ہے تو اللہ تک کہے گا اسرافیل مر جائے وہ گیا اسرافیل اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوئے چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے تو ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے سب کی روح نکالنے والے کی باریاں کہ یہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں تو میرا اللہ کہے گا موت مر جا تو بھی میری ایک مخلوق خلق من خلق تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے وہ پہلی پھٹ چکے ہیں سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا منکان علی شریک انفلیہ تھے کوئی ہے میرے مقابلے تو آو آو منکان علی شریک انفلیہ تھے کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آو آو منکان علی شریک انفلیہ تھے کوئی میرے مقابل ہے تو آو آو کون آئے سب کو تو موت دے چکا ہے پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہا ہے این الجبارون ظالم کہا ہے این المتکبرون تکبر کرنے مالے کہا ہے لمن الملک اليوم آج بادشاہ کون ہے کوئی ہو تو جواب دے پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں زوال نہیں